آپ کی پارٹی کو نہیں لگتا تھا کہ سپریم کورٹ پر اس کیس کو جانا چاہیے تھا اگر کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے حق میں یا ان کے خلاف تو پھر پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی دیکھئے بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے نویمبر میں کہ جی یہ جو چیئرمن بات کر رہا ہے ستہ آئیس دیسمبر کی یا اس کی اس وقت تک تو فیصلہ ہو بھی چکے گا تو بہت سارے ٹیبل دانشور ابھی بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم جیسے جیسے لیگل ایکسپورٹس کی بات سنتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا دوسری بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ ابھی ابھی ہائر کر لئے گئے ہیں میاں صاحب کی ٹیم نے تو میاں صاحب کی ٹیم نے ہائر کیے ہیں ان کے اپنے کلپس موجود ہیں جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بارے ثبوت کس پر ہے اور وہ جب تک ان کے وکیل نہیں بنے تھے ابھی ان کا تازہ سٹیٹمنٹ میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اب یہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے کہ یہ میں فیر فلیٹس وغیرہ یہ سب ان کے ہیں تو اب منی ٹریل انہی کو دینی ہوگی تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات مجھے یہ کہنی تھی کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھائی امیر ہوتا چلا گیا اور ایک کئی ہو گیا تو دیکھیں اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ کہتے بھی یہی ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے اببہ ایک امیر آدمی تھے اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے اببہ ایک غریب آدمی تھے تو یہ تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ تو جی وزیر آزم یوسف رضا گیلانی بھی کوٹ گئے تھے اور وہ کام جو لوڈ اپارٹمنٹ کو کرنا تھا ان کے سر تھوپ کے پھر انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ دو دفعہ وزیر آزم رہنے والی خاتون کی ساری آبائی جو جائے دار کی وہ اس کو فریز کر دیا گیا تھا میں ایک میں نہیں نہیں یہ میں پاسٹ میں نہیں جا رہی یہ تو میں محترمہ بنظیر بھٹو پہ جا رہی ہوں اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ساڑھے گیارہ سال جیل میں رہ کے آصف زرداری صاحب نے حساب دیا ہے کھرا اعتصاب ہوا ہے ان کا ان کی زبان کٹی گئی تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں کہ پورا خاندان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے پہلے اس پہ تفاق نہیں کرتا بیٹی صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں میری کوئی جائدات نہیں میں اپنے ابباجی کے ساتھ رہتی ہوں پھر ایک پریگرام میں جو ہے وہ بیٹے صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی قطر وطر کہیں سے الحمدللہ ہم نے پیسہ نہیں لیا تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرہ صاحب کی سپیچ میں کہیں قطر نہیں تھا لیکن اچانک جدہ سے قطر اور قطر سے سب ہو گیا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سب کچھ زیرو ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سب کچھ زیرو ہے بات یہ کہ فیملی زیرو ہو رہی ہے شرح صاحبہ